اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمینا شیخ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے یوت کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں یوت کے مسائل کیا ہیں ایشیوز کیا ہیں وہ تمام لڑکیاں جو پڑھے لکھی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں وہ تمام لڑکے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور پھر وہ تمام لڑکے اور لڑکیاں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے کیا مسائل ہیں انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے انہیں اپنے حقوق کیسے لینے ہیں اور اپنے فرائز کیسے سار انجام دینے ہیں اچھے سے اس معاشرے کا حصہ کیسے بننا ہے اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو پرسنیلٹی میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں نام ہے جناب عرفہ فاروقی موٹیویشنل سپیکر ہیں کارپوریٹ ٹرینر ہیں پچھلے چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور سپیشیلٹی یہ ہے ڈیفرنٹ چیز یہ ہے باقیوں کے نسبت ویسے تو بے شماع ٹرینرز کے ساتھ میں نے آپ کی ملاقات کروائی بات چیز بھی کی اور ڈسکیشنز بھی ہوتی رہی دیورنگ پروگرام لیکن ان کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ عرفہ ایک اچھی خاصی گورنمنٹ جاپ کر رہی تھی اور عرفہ نے جھڑ سے ریزائن لکھا اور اس کو ریفیوز کر دیا کہ بھئی آپ مجھے گورنمنٹ جاپ نہیں کرنی ہے میں ایک اچھی ٹرینر بنوں گی ایسی کیا چیز تھی جو اس طرف لے آئی اس پر ہم بات کریں گے عرفہ فاروقی سے السلام علیکم کیا حال ہے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں سب سے پہلے طرف آج کے پروگرام میں موسٹ ویلکم آپ آئی ہیں اچھا مجھے بتائیں یہ کیا کہانی تھی جو جوب آپ نے اچھی خاصی اور لوگ تو ترس رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ جاپ کو ایک چھوٹی اس میں میرا پرپس یہ نہیں ہوگا کہ دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے کہ گورنمنٹ جاپ میں نہ جائے جائے بس مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے لیے جو پبلک سپیکنگ یا لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا اور ان کی ایٹیچوٹ پر تھوڑا سا کام کرنا زیادہ مطلب میں بھی میں اس میں تھوڑا سا کچھ بہتر ہوں تو میں نے پھر جب سے ریزائن کیا اپنی گورنمنٹ جاپ سے جو کہ ایک ہی سپیسیفک سے پیٹرن پر چل رہی تھی اس سے ریزائن کیا اور پھر اس کے بعد پھر ٹریننگ میں تھوڑا سا جو ٹھینلنگ بھی کہ لیں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے اور لرننگ بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس لئے پھر میں نے یہ والی فیلڈ جو ہے کیا جات تھی کیا ڈیسگنیشن تھا धیسٹی انہیس کی اپنے عyd concentères کے پاس کیا ہم لگوں کے ساتھ ہے وانسیٹیو کرنا کمیونیک کورس اور اس کے ساتھ کیاتھ کی اور جو چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں سپیشلی کانفیڈنس سے ریلیٹی ایٹیچوٹ سے ریلیٹی ان پر ورکنگ کرنی ہے تو پھر بس بس لی جوب میں رہتے ہوئے تو یہ پاسیبل نہیں تھا وہ صرف ہم اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں لیکن از ایک کمیونیٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو پھر میں نے بس یہ ڈیسائیڈ کیا اور از ار ٹرینر جو ہے کچھ گورنمنٹ ایمپلوائیز ٹھیک ہے اچھا عرفہ مجھے یہ بتائیے جسے کہ گورنمنٹ جوپ کے حالے سے ہم بات کریں تو جس ٹائم آپ ریزائن لکھ کر دے رہی تھی اس ٹائم گھر والوں نے نہیں کہا کہ نہیں بھی عرفہ تم کیا کرنے لگی ہو ایسا نہیں کرو ایسا ہوا تھا امی کی طرف سے بہن بھائیوں کی طرف سے لیکی لی پیرنٹس کی مجھے ہر سٹیج پہ بہت سپورٹ رہی ہے چاہے وہ میرے ایسے اپرابٹسی ڈیسیجنز ہی کیوں نہ ہو تو ہاں ایک تھوڑا سا تھا ان کی طرف سے لیکن اوپیسلی پھر وہ بھی انڈرسٹینڈ کر گئے جب ایک نیا پروفیشن اڈاپٹ کیا اس میں تھوڑی سی ڈیفکلٹ اور ایک تھوڑی سی ایک ہرڈلز تو آتی ہیں چیلنجز ہوتے ہیں ہر جگہ پر ہی اسی طرح اس میں بھی تھے زیادہ کس میں منا کیا تھا اوپیسلی پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ جب میں اس فیلڈ میں اچھا پروگریس ہوئی تو پھر اوپیسلی وہ بھی سیٹسفائے ہوگے کہ اس جاپ کے نسبت اس میں یہ زیادہ اچھا جا رہی ہے تو وہ بھی سیٹسفائے ہوگے بلکل ٹھیک ہے اچھا عرفہ یہ بتائیے جو فرسٹ سیشن دیا لیکچر دیا وہ کس سیکٹر کو دیا گورنمنٹ ایمپلوئیز کو ٹریننگ کروائی تھی کون سی گورنمنٹ کون سی ڈپارٹمنٹ تھا کون سے گرڈ کے لیے پنجاب گورنمنٹ ایمپلوئیز سکسٹین گرڈ کے ایمپلوئیز تھے وہ اور اس میں سے کچھ ریکٹلی سریکٹڈ جو کہ آتے ہیں پی پی ایسی کے تھو اور گورنمنٹ ایمپلوئیز جو ہوتے ہیں ان کو میں نے گورنمنٹ ٹریننگ کروائی تھی ریسیون میکنگ پر کروائی تھی ریسیون میکنگ پر کروائی تھی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے فرس ٹائم وہاں پر سیشن دیا تو وہ فرسٹ سیشن فرسٹ لیکچر فرسٹ ایکسویڈینس کیسا تھا بہت ہی کہلیں کہ لائف چینجنگ تھا میرے لئے تو مزے کا تھا کیونکہ بہت اور میرے لئے اپنے لئے ایک موٹیویشن تھی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں ریزائن دینے کے بعد کی بات ہوئی ہے جی بالکل 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 ریزائن دینے کے بعد اچھا مجھے یہ بتائیے جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے مسائل کے حوالے سے بات کیا کہ ہمارے ہاں یوت کے ایشوز کیا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے ہم بات کریں گے ان تمام لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے جو پڑے لکھے سمجھدار ایڈوکیٹڈ فیملی سے ویل سیٹڈ فیملی سے ہوتے پھر بھی مسائل ہوتے اب دہی علاقے کے لوگوں کو لے لیں مسائل ان کے بھی ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو لے لیں آپ کے بھی ہوں گے اور میرے بھی بے شمار ہوں گے جب تک انسان زندہ ہے جب تک زندگی گزار رہا ہے معاشرے میں ہے دنیا میں ہے مسائل کا آنا جانا ہی زندگی ہے کبھی اچھے دن ہوتے ہیں کبھی برے دن ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برے دنوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں مسائل سے ہم گھبرا جاتے ہیں اور انہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم اپنے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس شاید یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ ہی ہے اس کے علاوہ تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے ہر انسان اپنی اپنی نیچر کے مطابق اپنے اپنے کمنٹس پاس کرتا ہے عرفہ ان لڑکیوں کے حوالے سے کیا کہیں گی جو انمیرٹ ہیں پڑھی لکھی ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں ایشوز تو ہر پرسن جو اس دنیا میں آیا ہے وہ فیس کر رہا ہے ڈیفرنٹ اس کو فیس کرنا ہے اس لائف میں لیکن ایڈیپنڈس کے آپ کی طرف جو بول تھو کی گئی ہے اس کو آپ کیسے پھر لیتے ہیں for example for example like different situations ہیں کسی کو ہو ستا ہے یونیویسٹری میں آ کے پرابلمز ہیں تو کسی کا یہ پرابلم ہے کہ بھی یونیویسٹری میں ہی انٹر نہیں ہو پا رہا تو کسی کو پرابلم یہ ہے کہ فیملی میٹرز اس کے بہت زیادہ مطلب سیریس قسم کے ہیں کسی کو financial issues ہیں کسی کو health issues ہیں لیکن issues جس پرسن کے اس ٹائم پر ہیں وہ اس کے لیے بہت بڑے ہیں اس situation میں بہت بڑے ہیں تو اب سوال جی آتا ہے کہ جس پرسن کو اس ٹائم پر وہ situation face کرنی ہے وہ اس نے کیسے tackle کرنی ہے وہ اس کی طرف جب وہ آئی یہ situation تو وہ اس میں سے کیسے نکلتا ہے obviously یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جی ان حالات سے نکل کر ہی آگے بڑھنا چاہیے یہ سب چیزیں ہم تسلیہیں دے دیتے ہیں but in practical جو ہے ان چیزوں کو واقعے میں face کرنا handle کرنا handle کرنا اور ان کو پھر ایک positive way میں لے کر آگے بڑھنا تو وہ ایک بس لی ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ جو life skills ہمیں school, colleges, universities میں اس پر different sessions, trainings کروانی چاہیے تاکہ ہم لوگ learn کر سکیں سرلیٹڈ ہم اپنی youth کو اتنا ایک skill کر دیں ان چیزوں پر کہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے ان situations سے کیسے face کر کے obviously آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے society cases آ جاتے ہیں اتنے young جو ہیں even کہ ہم f.a.c کے بعد اگر ہمارا admission ہی ہوتا تو ہم تقریبا کہ لیں کہ بار بار ایک ایسی اپنے آپ کو اتنا زیادہ down کر لیتے ہیں اتنا depression اور stress والی phase میں لے آتے ہیں تو وہ اس چیز سے ہمیں میرا خیال ہے کہ آنا چاہیے طریقہ کہ ہم نے کس طرح سے اپنے لائف میں اپنے آپ کو manage کرنا چھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا عرفہ مجھے یہ بتائیے جیسے کہ family matters کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ بعض لڑکیوں کے family matters بہت زیادہ ہوتے ہیں یا تو وہ university جوانے ہی پا رہی ہوتی ہیں اور اگر چلی جاتی ہیں تو پھر ان کے آگے اور مسائل ہوتے ہیں family matters سے مراد کیا ہے اجازت نہ ملنا family matters میں بہت سارے ہو سکتے ہیں اجازت بھی نہ ملنا اس کے علاوہ financial issues بہت ہو سکتے ہیں اور maybe ہمارے sometimes parents ہی نہیں ہمیں financially اتنا support کر پاتے اور اس کے علاہ ان کے بھی اپنی reasons ہیں obviously وہ بھی میرا خیال سے سب سے زیادہ sincere parents ہی ہوتے ہیں اپنی اولاد سے اور اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر اس کا ابھی ایک مطلب like وہ خود بھی مجبور ہیں کہیں نہ کہیں سے تو اس طرح کی چیزیں different ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور especially فیمیلز کے لیے ہمارا society جو ہے comparatively male جو ہے تھوڑا سے زیادہ مطلب اس چیز کو ہم ایک pressure میں رکھتے ہیں ایک لکھ سے ہم نے ایک norms بنا لی ہیں ان کے لیے کہ جی انہیں values کو فیمیل نے ہی فالو کرنا ہے تو وہ پھر تھوڑا سے difficult ہو جاتا ہے being a female ان چیزوں میں survive کرنا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا عرفہ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہم نے financial issues کے بارے میں بات کیا اپنے کا مختلف قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں financial issues بھی ہو سکتے ہیں اچھا اگر کسی کے ساتھ financial issue ہے اور وہ ایورسٹی کو continue بھی کرنا چاہ رہے اور وہ afford بھی نہیں کر یہ ایک بڑا وہ بات ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں اس چیز کی awareness لانی چاہیے اور بہت زیادہ awareness کی ضرورت ہے کہ being a parents بھی ہمیں یہ چیز انڈرسٹین کرنی چاہیے کہ ہمیں بہت سا کلچر ڈال دیا ہو ہے کہ بہت سارا جہیز اکٹھا کر کے ہم نے ایک ڈال دی جائے تو وہ ای تنک اس کو زیادہ محفوظ رکھ سکتی ہے comparatively جو ہم اتنا سا سامان اکٹھا کر کے اس ساتھ بوچ کے طور پر بھیج دیتے ہیں تو مجھے لگتا کہ اس کلچر کو بھی ہمیں تھوڑا سا شفٹ کرنی کی ضرورت ہے اور وہ بھی آپ بڑی آسانی سے اپنی کہنے کے مطابق جو آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ اس پر مولٹ کر لیتے ہیں بھئی میں نہیں جانا ہے اس یونیورسٹی میں اور مجھے اپنی سٹیڈیز کو کونٹین رکھنا ہے کچھ گھرانی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لڑکی کو بات منوانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیا کہیں گی جو جاگردار لوگ ہوتے ہیں سندھ کی سائٹ سے آپ بات کر لیں ایک سندھ سے بھی موٹیویشنل سپیکر میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا بھئی مجھے تو میٹرک کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور پھر میں نے بڑی منتوں مشاکتوں چلی گئی اور آگے انہوں نے ایڈوکیشن تو وہ جو پانی جو اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے جس نے آگے بڑھنا ہے ساری سیٹویشن میں سے ہی نکل کے آگے بڑھی جانا جن کو بہت زیادہ پیمپرد سیٹویشن بھی دے دیں جن بچوں کو جن میں یہ پیشن نہیں ہیں تو وہ میرا خیال سے نہیں آگے بڑھ سکتے تو ایک تو یہ چیز بہت زیادہ ہے ان میں چیزوں میں پھر ہمیں ہم صرف اس چیز کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ سیٹویشن ایک پرسن کو ملی اور دوسرے کو نہیں ملی تو بہت سارے ایسی آپ کے سامنے آئیں پانی اپنی جگہ خود سے بنا لیتا اور اس کو بہن ہی ہوتا ہے اچھ مجھے یہ بتائیے کہ وہ گھرانے اور وہ لڑکیاں جو پڑھنا تو چاہتی ہیں لیکن حالات کی کشمہ کشمہ میں آکر کچھ فانیشل ایشیوز آکر کچھ آپ کی اپنے خاندانی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں ہر فیملی نے اپنی باؤنڈریز بنائی ہوتی ہیں اگر ان باؤنڈریز میں آکر ان پڑھ لے جاتی ہے ان پڑھ سے مراد یہ نہیں ہے لیکن ہائر ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتی اور پھر کل کو گھر سنبھال بچے پیدا کر میاں سنبھال ہر بندے کی اپنی ریسپانسی بلیٹی ہے کہ وہ اپنی لائف کو خود سے سنبھال نکھارے اور اس میں چینجز لائے کیونکہ اس کے بعد پھر سیکنڈ آتی ہے کہ پیرنٹس سوسائیٹی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس جس کو ریالائز کر لینا کہ پہلی ریسپانسی بلیٹی کہ ہمارے اندر ہمیں کس چیز کے ضرورت ہے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں لائف اپنی بہتر کرنی ہے جب تک وہ نہیں کریں گے تو پھر بعد میں ہی ہم دوسرے ہم سوسائیٹی کو ریسپانسی بلی تب ہی ٹھہر آسکتے ہیں ہم پیرنٹس کو ریسپانسی بلی تب ہی ٹھہر آسکتے ہیں اچھا اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہم سٹارٹ سے بات کرتے ہیں چیزیں کیسے چینج کریں جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈویجیل چینج آ جائے نا تو زیادہ آسان ہے کمپیرٹی ہم پوری نیشن کو بدلنے چل پڑنے تو وہ مشکل کام ہے تو ہم اگر انڈویجیل پر ورکنگ کریں تو وہ زیادہ آسانی سے چینج آ سکتا اچھا بڑی اچھی بات کیا آپ نے انفرادی چینج یعنی ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے چینج کرنے اور پھر ڈیمانڈ بھی کرنی ہے ایکسپیکٹیشن بھی رکھنی ہے سٹیٹ سے گارمنٹ سے کہ ان کو بدلنا چاہیے ہمیں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ٹھیک ہو نا سامنے ملے جو تمام لوگ ہیں یہ سب میری مرضی کے مطابق ہوں اب وہ کوئی گروپ ہے کالیج ہے یونیورسٹی ہے سٹیٹ ہے حکومت ہے جو بھی ہے یہ ہم سب کی بیماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ماظر چاہوں گی پیمپر آپ نے ورڈ یوز کیا کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا پیمپر رکھتے ہیں یونیورسٹی تک چلے جائیں تو ہم ہم لاد لاد میں رکھتے ہیں پیمپر بچوں کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے کیا اس کی اثرات ان کی سٹیڈیز پر آتے ہیں نہ صرف سٹیڈیز پر آتے ہیں ان کی پرسنل لائف پر بھی آتے ہیں ان کی پروفیشنل لائف پر بھی آتے ہیں اور ان کی لائف کے ہر ہر سٹیپ پر آتے ہیں ان میں سے ایک دو سٹیپ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی اگزیکلی لائک آپ میریڈ لائف میں چلے گئے اس کے علاوہ آپ فرنڈز کے سرکل میں گئے جہاں جہاں بھی آپ کی موو ہوئی لائف میں آگے آپ جب صرف اپنے گھر والا ہی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کا پیار ہے وہ بہت قیمتی ہے وہ پیار آپ کو کہیں باہر نہیں مل سکتا ٹھیک ہے تو باہر ایک کمپیٹیشن ہے ایک دیفرنٹ سا انوائرمنٹ ہے چاہے وہ یونیویسٹری کالجز میں جائیں یا چاہے آپ سکول لیول سے سٹارٹ لے لیں تو وہاں پر ہر جگہ پہ ایک چیلنجز اور ایک ڈیفرنٹ سا کلچر آپ کو ملے گا تو پیمپر بچے کمپیرٹیو جو بچے خود انڈیپینڈنٹ لی گرو کی ہوتے ہیں ان کا اور ان کا کانفیدنس لیول ایٹیچو لیول اور فیس کرنے کا سٹائل اور لیول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا اس کی اگزیمپل ہم اس طریقے سے دیکھ اپنے ناظرین کو سٹسوائی کرتے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ میرے پاس پر پر ریمز میں کچھ پر سنیلیٹیز آئی جنہوں نے کہ میں 20 سال کا تھا تو میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور پھر میں کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں خود سے جاب کی اور اپنے آپ کو بنایا اور آج ایک نام بنایا بیٹھے انٹریویو دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ناظرین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ اب ایک تو وہ کٹیگری ہو گئی جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ایک وہ کٹیگری ہوتی ہے جو والدین کے ہوتے ہوئے بھی بار بار فیسے ہیں بار بار سمسٹر ریپیٹ ہو رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں اور اگین ان کو بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ کٹیگری ہوتی ہے جو اپنے مسائل کو ریزن بنا کے زندگی میں آگے نہ نکلنے کے حوالے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں آپ بھی کہیں گی آج کن چکروں میں پڑھ گئی تھے بہت اچھی ڈسکیشن چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی ڈسکیشن ہماری سوسائیٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ اویرنس آئی کہ ہم نے آگے گروہ کیسے کرنا آپ کو پتے اکثر حقال دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کسی سے اب یقیناً آپ بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں کورپوری ٹرینر مختلف لوگوں کے ساتھ سوشل سرکل ہوگا آپ کا بھی پورے پاکستان میں آپ کسی سے پوچھیں نا اچھا بھئی آپ کیا کرتے ہیں وہ کہیں گے جی میں یہی کام کرتا ہوں اور ماشا اللہ سے امی کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں فیملی کو بھی کر رہا ہوں بڑی اچھی ہیپی لائف ہے ویل دن ویلی پوٹ اب کسی اور سے پوچھیں جی آپ کیا کریں وہ کہے گا میں زندگی کی دور میں ذرا پیچھے رہ گیا کیا وجہ ہے کیوں پیچھے رہ گیا میرے پانچ بہن بھائی ہیں چار کو تو امی اور اببا بڑے سپورٹ کرتے تھے مجھے نے سپورٹ نہیں کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں یہی بات جو بھی میں نے سٹارٹ میں کی کہ انڈویجیلی ہمیں گروہ کرنا کسی کو انہیں بلیم نہیں کرنا اگر یہ بلیم گیم ہی آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ نہیں آگے گروہ کر سکتے ہو سکتا ہے ابھی جب میں آئی ہوں رستے میں تو بہت سارے کوئی سیگنل پہ ادھر مجھا ٹائم لگیا وہاں ٹائم بلیم تو ہم چاہے گھر سے نکلنے سے لے کے جس پوائنٹ تک ہمیں جانا ہے وہاں تک ہم بلیم کرتے ہی جائیں گے اسی طرح ہم لائف میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس دن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے انڈویجیلی کھڑے ہو جانا ہے اور چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی مجھے انڈویجیلی آگے اپنے آپ کو لانا ہے تو پھر میرے خواہد چیزیں بہت زیادہ آسانی سے ہونے لگتے ہیں پھر وہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ تو پھر آپ کو مطلب مدد اگر اس پہ یقین آپ نے بنا لی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی مدد نہ کرے آپ کے معاملے چھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا عرفہ اس حوالے سے بھی ہم نے بات کر لیا اب ہم آتے ہیں بوائز کی طرف گلز کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا بوائز کی طرف آتی ہیں عرفہ بوائز کے کیا ایشیوز دیکھیں کالیج لائف یونیورسٹی لائف اگر ہم گلز کے بات کریں تو بوائز تھوڑا سا رسپونسبلیٹی جو ہے ان میں کم ہوتی ہے شاید کہیں کہیں زیادہ ہی کم ہوتی ہے رسپونسبلیٹی وہ ایسا چھ اس طرح سیریس نہیں لیتے چیزوں کو کریئر کو سیریس نہیں لیتے تو میں اب بھی جب انیورسٹری میں میرا سیشنز بغیرہ ہوتے ہیں تو میرا زیادہ جو فوکس ہوتا ہے انہیں یہ بتانے کا ہوتا ہے کہ نیکس آپ نے فائی ویرز میں یا ٹین ویرز میں اپنے آپ کو دیکھتے کہاں پر ہیں آپ نے کچھ پلان کیا کچھ آئیڈیا بھی ہے کہ کرنا کیا ہے یا بس صرف گھر سے جب ڈگری لے کے گھر جائیں گے اچھی خاصی ڈانٹ پڑے گی اب شادی کرنی ہے تمہاری لڑکی نہیں مل رہی ہے وہ اس طرح کی چیزیں تم نے جما کیا کیا شادی کے لیے تو تب بڑی مشکل جو بھی جوب ملے گی تو اس میں چلے جاؤ گے کیا ابھی سے پلان کرو اور اس کے بعد پھر سوچو تاکہ اپرچونیٹیز زیادہ سے زیادہ نظر آئیں تو میری کوشش اپنے سرونٹس کے ساتھ بھی یہ ہوتی ہے کہ انہیں میکسیمم اس چیز کا پلاننگ کی طرف لائے جائے پر اس ان کی گول سیٹنگ کی طرف انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ان فیوچر جو ہے اپنے آپ کو نیکس 5-10 years میں یا 15 years میں اپنے آپ کو دیکھتے کہاں پر تو ان میں یہ چیز نہیں ہوتی میں نے بہت کم دیکھی ہے بوائز میں comparatively گرلز کے گرلز ہوتی سے رسپانسیبل ہوتی ہیں سیریس لیتی ہیں چیزوں کو تو وہی بات ہے لیکن یہ ہے کہ جب ان میں تھوڑی سی ان چیزوں کو میں ڈسکس کرتی ہوں تو وہ لرن بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس جود زیادہ ہے مطلب ماشاءاللہ کیونکہ ہم اسی طرح اسی لیے ایمپاور بھی ہیں لیکن ہم ان پر ورکنگ نہیں کر رہے مجھے لگتا ہم یہ ورکنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو بوائز اچھا آپ نے بولا ابھی کہ جب میں سیشنز لے رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں لڑکوں کو خصوصی طور پر کہ آپ کے پاس جو ڈگری ہے اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اگلے چار سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں تو کیا انصار آتا ہے موسٹلی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب نا صرف باعز کا گرلز کا بھی سیمت کیونکہ ہمارے ہاں لائف سکلز پر ٹریننگز اور سیشنز ایونیونیویسٹی کالیجز میں بھی نہیں کروائے جاتے ہیں ہماری پرسنل گرومنگ پر کام نہیں کمپیٹیوی دوسرے جو کانٹریز ڈیویلپڈ ہے وہاں پر جیسا ہو رہا ہے یہاں پر نہیں ہو رہا انفرشنیٹلی تو اگر حالانکہ ہمارے ہاں زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری یوٹ زیادہ ہے تو ہماری یوٹ پر جتنا زیادہ کام ہوگا تو ہمارا تو کانٹری ویسے ہی بہت اچھے سے ڈیویلپ ہو جائے گا تو یوٹ پر مجھے لگتا ہے کہ ان کو صرف ایک لائن ایک راستہ دکھانے کی ضرورت ہے تو وہ بہت زیادہ بہت اچھا پرفارم کر سکتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اب میں بات کرنا چاہوں گی کہ بوائز کا زیادہ تر جو بہیویر ہے وہ سیریس نہیں دکھائی دیتا نون سیریس ہوتا ہے آپ کیا کہتی ہیں کہ آخر بیسکلی وجوہات کیا ہے ریزن کیا ہے کہ نڑکیاں جو ہیں وہ جلد اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کر لیتی ہیں ڈان ڈبٹ کھا کے سمجھا کے بتا دیا کہ یہ کام آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے مان بھی لیتی ہیں لڑکے نہیں مانتے کیا وجہ ہے لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے ہیں ہاں اس میں ایک تو یہ چیز ایک تو نیچر وائز بھی تو ڈیفرنس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فیمل کو تھوڑا سینسٹیو اور اس چیز میں زیادہ اچھا بنایا ہے کہ وہ ایموشنس کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو وہ پھر اس لیے پھر فیمل جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے چیزوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے میل میں تھوڑا سا احساس جو ہے اس چیز میں کم آتا ہے تو اس وجہ سے کچھ ان کی ریزنز ہوتی ہیں کہ وہ اس میں تھوڑا کم جو ہے اس میں پلاننگ کیا ہے تو اندازاً کس کس کا کیا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے جسے ہم یونیویسٹری لیول پہ اور کالیجز لیول پہ سپیسیفک اس چیز پہ فوکس کرتی خود بھی جب سیشنز کرواتے ہیں یونیویسٹریز میں تو اسی چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ کیری کانسلنگ کی جائے بائیس کی بھی اور گرلز کی بھی تو دونوں پہ جب فوکس کیا جاتا ہے تو اچھا ریسپونس آتا ہے مطلب وائیس بھی اس چیز کو انڈرسٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گرلز بھی انڈرسٹینٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں لائف میں پلاننگ کرنی چاہیے کوئی گولز ہونے چاہیے اپنا پیشنیٹ ہو کے لائف سپینٹ کرنی چاہیے نیکس جو ہے تو پھر وہ ہے اچھا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جو آپ کو بھولتا نہ ہو ہوتا ہے نا یادگار واقعات ہو جاتے ہیں آپ کے کبھی بچپن میں کبھی جوانی میں کبھی سیشن لیتے ہوئے یا سٹوڈنٹ لائف میں تو ایسی کوئی سٹوری کوئی واقعہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو وہ آج ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کیجئے جی شور یہ ہوتا ہے کہ سمٹائم جب یہ میں سیشن کیا جاتی ہوں اور آگے سے جو ایک رسپونس اور ایک جو پیار ملتا ہے سپیشلی یوت کے ساتھ جب کمیونکیٹ کیا جاتا ہے تو ایک بڑا اچھا رسپونس ملتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اسی طرح ایک سٹوڈنٹ ہی تھی میری ان کے فادر سپیسیفکلی آئے مجھ سے ملے اور بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی کومنٹ دیا کہ مجھے بہت اچھا لگا ایک تو پراؤٹ فیلنگ آئی کہ میرے فادر کی حساب سے بھی چیز کو سنتے تو کتنا اچھا فیل کرتے تو اس طرح جب مومنٹس آتے ہیں لائیف میں تو اچھا لگتا بہت اچھا لگتا مطلب مجھے آگے گروہ کرنے کونفیڈنس نہیں تھا بلکل بھی لیک آگے کونفیڈنس بچی میں اور اس طرح کی چیزیں اچھا یہ مجھے بتائیے ارفا آپ ماشواللہ سے بہت اچھی کورپوری ٹرینر بھی ہیں بہت سے بچے ہیں جن کے کونفیڈنس کی کمی ہوتی ہے سکول ہٹیں کالیش لائف میں آجیں کالیج لائف سے ہٹیں یونیورسٹی لائف میں آجیں یونیورسٹی لائف سے ہٹیں تو آگے ٹریکٹیکل لائف میں آجیں تو جو آپ کی کونفیڈنس کی کمی بچپن سے شروع ہوتی ہے نا وہ نہیں صحیح کر سکتے پہلی چیز یہ ہے کہ ریزن یہ ہیں اس کی پیچھے بہت ساری جو ہیں ہمارے بچپن میں پیرنٹس کی ڈانٹ بھی ہو سکتی ہے ہوسکتا بہت گیدرنگ میں بچے کو ڈانٹا اور تب سے چھوٹا سا دل تھا اور تب اتنا اثر ہوا اس چیز کا کہ بس وہ نیکس اس کام کو کرنے سے ہی بہت زیادہ اس کا کونفیڈنس لوس ہو گیا اس طرح کی ڈیفرین ڈیونٹس ہو سکتے ہیں سکول میں ٹیچر نے اس طرح سا کچھ ریسپونس دیا اور اس کے بات سے اتنا بچا ڈر گیا کہ نیکس وہ اور زیادہ مطلب لوس کر گیا اپنا کونفیڈنس لوس کر گیا اس طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم روک سکتے ہیں کہ جب ہم خود بڑے ہو گئے تو پھر ہم نے خود نہیں فیل کیا کہ ہمیں کونفیڈنس کم ہے تو ہم کیوں نہ اس چیز کو سیکھیں کیوں نہ ہم چیز کو improve کر اور پھر ہم نے کیوں نہیں کسی teacher سے کسی expert سے کنسلٹ کیا کہ ہمیں بتائیں ہمیں کو tips دیں یا ہم کس طرح سے اپنا confidence کو boost کر سکتے ہیں پھر آپ کی responsibility آتی ہے پھر آپ نے کیوں نہیں الاج کیوں نہیں کروایا اس بیماری کا تو ایک دو تین یا چار سیشن میں آپ confidence میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو آپ complete کر سکتی ہے ہر انسان کو اپنی اپنی سکیل پر بڑا معنی ہوتا ہے میں کہ شیئر کا معنی میں easily پروگرم کو کنڈکٹ کر لیتی ہوں آپ کورپوریٹ ٹرینر ہے آپ لگتا بلکل بلکل لگتا اور ایسے بہت سارے ریزلٹ سامنے آئے ہیں اور ہوتا ہے بہت بڑی بڑی پرسنیلٹی ہوتی ہیں پرسنیلٹی جو بھی اپنی پروفیشن میں کریئر میں گرو کر گیا پر لیول پر بیٹھ ہے اور کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے آپ کے ڈسی یہ ہوتا ہے کہ آپ at the time جب آپ نے کچھ ریسپونڈ کرنا ہے ٹائم پر نہیں اس کو ریسپونڈ کر پاتے اس ٹائم پہ کچھ ریسی لے لیتے ہیں اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں بہت ساری سالو ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انٹریو دینے کیلئے آئے تو آپ اس کی کیا چیزیں چیک کریں گی جب میں گورنمنٹ جوب میں تھی تو انٹریو میں بیٹی بھی تھی اور اس رہی پہ میں جو چیزیں دیکھیں اور ہوتا ہے کیونکہ ایچ آر پرسن اس میں جج کرنا ہوتا تو اس میں پہلی چیز تو یہی کونفیدنس سے آئے اور سیکنڈ 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 آپ کا پاسٹ کا جو بھی پرسن انٹر ہوتا اندر اس کا پاسٹ اس کے پیرنس سے سٹیٹنگ سٹائل سے اس کا سب آئیڈیا ہو جاتا ہے اور کتنا ہی کونفیدنس ہے اس میں اور سپیسیفکلی ہم پھر یہ دیکھتے کہ جا کہ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ کے پاس انٹرو دینے کے لئے آئے اور چار سے پانچ لوگ تھے جن میں سے ایک سیلیکشن آپ نے فوراں سے کر دی تو اس کے اندر کون سی یا ہم نے اکاؤنٹ کی جاب کے لیے لینا تو ہم نے کس جس کو پریفرنس دینی ہے ایک سیکٹری کی جاب کے لیے لینا تو وہ پھر ویری کرتا ہے کہ جاب کون سی ہے اور اس کے اپنا سیلیکشن جو ہے مجھے بتائیے گا آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی سیشن لیے اور دیئے اسی طرح سے پریفیٹ سیکٹر میں بھی آپ کورپوری ٹریننگ کا کردار ادا کرتی رہی گورنمنٹ امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کے کیا ایشوز ہوتے ایک بندہ جاب پہ ہے ڈیزگنیشن ہے اچھی جاب ہے سارا کچھ ان کے کیا ایشوز ہوتے ایک بچھلے دنوں میرا ایک کولم بھی آیا کیونکہ ابھی سوسائیٹ کی ایک ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا نیوز میں بھی آیا تھے آئی جی تھے انہوں نے سوسائیٹ کی جی جی تو اس پر میں ایک کولم لیکھا چیزیں سارے ڈسکس کی تو کیوں ہوتا ہے کہ سٹریس ہم ورڈ پہ اس کو مینج نہیں کر پاتے پرسنل لائف پروفیشنل لائف جب دونوں ہی میں مس کریئیٹ ہونے لگتا تو چیزیں بیلنس نہیں ہو پاتی ہیں تو سٹریس مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرور آتا بہت زیادہ ایشو ہمارے گورنمنٹ ایمپلوائیز فیس کر رہے ہیں سپیشلی جو ہائر لیول لیول پر جتنی ایمپلوائیز کو ان کی ضرورت ہوتی ہے کیا اتنی ان کو پروائیٹ کی جاتی ہے کیا ان کی ٹریننگز ہو جاتی ٹریننگز اور سیشنز کے حوالے سے بات ٹریننگز پروائیٹ کی جاتی ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی ضرورت بہت زیادہ دیکھیں بار بار کہا جاتے گے جی کبر تک علم حاصل کرو پھر ہم کیوں صرف ماسٹر سکسٹین یہ ایڈوکیشن کرنے کے بعد اور اگر جاب مل گیا تو اس کے بعد ہم بلکل ایڈوکیشن سے سٹاپ لگا دیتے ہیں اور لرننگز سے ایون کہ سٹاپ لگا دیتے ہیں ہم سیشنز نہیں اٹینڈ کریں گے خود سے بھی وہ ایمپلوئی جو ہے وہ اپن سیشن پہ ہو رہا تو نہیں اٹینڈ کرے گا لرننگ والی چیز نہیں سیکھے گا تو چلے گورنمنٹ کا ریسپانسی بنتی ہے کہ اپنے ایسی ٹریننگز بار بار ایسی کوچنگ بار بار پروائیڈ کرے جس سے وہ نا صرف اس جاب میں اچھے سے پروفارم کر سکے اس کی منٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے اگر آپ کسی بھی جگہ پر لیکچر دے رہی ہے ایسی موٹیویشنل سپیکر تو یقینا وہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے 40 50 30 20 جتنے بھی ہال میں جتنے لوگ آسکتے 400 400 آپ اور میں یہ سمجھتی ہوں اور میرا زیادہ تر زور بھی اسی سوال پہ ہے کہ ایک بندہ گومنٹ امپلائی ہے اچھے ڈیزگنیشن پر ہے وہ اپنا مسئلہ اتنی گیدرنگ میں کھڑے ہو کے کوششن کی شکل میں آپ سے کرے گا اگر اگر اس طرح نہیں ہوتا لیکن کوچنگ اسی لیے بنای جاتی ہے کہ دو لوگ بیٹھ کے سٹنگ کرے اور سپسیفکلی جو آپ کا ایشو ہے اس پہ ہم بیٹھ کے ڈسکیشن کرے تو ون ٹو ون کوچنگ والے سیشن بھی ہونے چاہیے گورنمنٹ کی جاوبز میں ہی اسے سیشن گورنمنٹ کو ہی انٹروڈیوز کروانے چاہیے لیکن ہے نہیں ایسا عام لوگوں کا یہ بھی سرکاری نوکری لگ جاتی ہے آپ کو کام شان کوئی نہیں کرنا ہوتا ہے آپ لوگ تو بیٹھے رہتے ہیں سننے ایسی باتے سنے سنے ایسا ہے لیکن جب وقت لوڈ بڑھ جاتا پریشر آتا تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتا جن پوزیشن کی ہم بات کرے ہیں کہ ہائر لیول پہ جتنی بھی جاب ہوتی ہیں ان پہ ورک سٹریس کافی زیادہ ہوتا بہت سارے کیونکہ ہماری صرف کام سے ریلیٹیڈ نہیں ہے سٹریس ہمارا جا پہ رہتے ہوئے پولیٹیکل انفلوینس بہت زیادہ سوشل انفلوینس بہت زیادہ تو جب ایسے پریشر جب جاب والے بندے کو فیس کرنے ہے تو کام تو شاید اتنا سا ہے لیکن وہ جو پریشر جو ہیں اس نے لائف بہت تنگ کر دی ہے ان چیزوں سے کیسے میں ڈیل کر کے نکل ہے اپنے جاب شروع کر دی اب آپ دل سے جاب بھی نہیں پسند ہے لیکن آپ مجبوری میں کر رہے ہیں یہ سب چیزیں آجاتی ہیں ڈیسی این میکنگ میں کہ آپ نے تو اگر یہ کانسپ سمجھ آجائے کہ ہم جب کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا چھوٹا بھی لیتے ہیں تو اس کا ایک لانگ ٹرم ایمپیکٹ ہماری لائف پہ آنا ہوتا ہے اور وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کی لائف میں چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بسکس کرنا چاہیں گے یقینا وہ بھی لڑکیاں میرے اور آپ کے جیسے ہی ہوتی ہیں ہماری طرح زندگی بھی گزار رہی ہوتی ہیں ہماری طرح ہی اپنی زندگی کو گزار رہی ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ گروم کر گئی کیا کردار ہونا چاہیے بھئی کیا قصور ہے ان لڑکی وں کا جو دہی لاکھوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو پڑھنے نہیں دیا جاتا جن کو گھر سے باہر نہیں نکل نہیں دیا جاتا اگین وہی بات ہے جو میں نے سٹارٹ میں بھی کی سوسائٹی کا رول ہے ہمارے پیرنٹس فیملیز کا رول ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم اگر دیکھیں جب تک ہمارے اندر پیشن نہیں ہوگا ہم خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے اگر گروہ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو کوئی بھی نہیں ہمیں وہاں سے نکال سکتا میں آپ یہاں پر جتنے لیکچرز دے لوں جب تک ہزار لوگوں کا مجمعہ اس میں سے تین یا چار لوگ ہوں جن کو واقع میں ریالائز ہوگا کہ ہم نے اپنی لائف کو بہتر کرنا نورملی لوگ صرف بیٹھ کے سن کے ایسا تھا بلیم یہ کھانا ٹھیک نہیں ملا یہ چیزیں کر کے اندر صحیح رہی لیکن اس میں چند ایک لوگ ہوں جن نے اپنے تو سرکمسٹرانسز کو ویلیو دی نہ جو بھی سیچویشن ہے ان کو سوچا اور بس انہوں نے ٹھان لی کہ ہم نے آگے لائف میں گرو کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو جب چیز اصل ہے وہ آپ کے اپنے اندر سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد چینج جاتا ہے مضی لائنڈن میں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں ساری چیز آپ کے اپنے خودی سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے ارفہ کہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا جملہ میں نے اور آپ سے دوسرا یہ ہے کہ دہی علاقے کو بس کر رہے تھے کہ وہاں پر ایج بڑی ہو جاتی کلاس چھوٹی ہوتی آپ نے اگر وزیٹ کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لڑکیاں بڑی ہوتی کلاس چھوٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ رہت ہے میں اتنی ایک پوائنٹ پر آپ ضرور پہن جائیں بجائے اس کے ایک چیز کو اپنے اوپر حاوی کر کر اور وہاں پہ سٹک ہو جانا اپنے آپ کو وہی تک جگہ پہ باؤنڈ کر لینا تو کوئی بی لائف نہیں کیونکہ دیکھیں ایک چینج جس نے آنا ہی آنا ہے آپ کی ایج نے بھی گرو کر نا آپ کے ٹائم نے آگے بڑھ دنیا نے آگے بڑھ نا اس کو روک نہیں سکتے تو پھر آپ نے خود کو کیوں وہاں پہ روکا ہو تو پھر اگین رسی پھر پہ آتی ہے اپنے کیوں نہیں رسی لی اپنے آپ کو اس چیز میں فلو میں تھوڑا سا اس کے لئے کہ دل بڑھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی وقت کے چینج کے ساتھ خود بھی چینج ہونا ہے اور ساتھ آگے بڑھ بڑھ ٹھیک ہے جنہ آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں stay جوی نازرین ویلکم بیک آفٹر بریک اور بریک کے بعد ایک مطبہ پھر سے عرفہ آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج کے پروگرام میں بہت اچھی اور ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ چاہتی ہوں کہ اب ہم آج جائیں پیرنٹس کے اوپر بچوں کو تو پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے اور اگین وہی بات ہے کہ نہ صرف ہمیں بچوں کو سٹوڈنٹس کو سکھانا ہے پیرنٹس جب ہم پیرنٹس فیز میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی لرننگ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک نیو جنریشن کو آگے لے کے بڑھانے جا رہے ہوتے تو ہمیں بھی اتنی ضرورت ہے جس طرح سے ہم بچے کو سکول میں داخل کرتے ہیں اور وہ نئے طریقے سے سیکھنے لگتا ہے کیونکہ ہم بھی ایز پیرنٹ جو ہیں وہ ایکسپیرینس نہیں ہے ہمیں بھی اس طرح سے نالیج نہیں ہے کہ ہم نے ایک سائکلوجیکلی ایک بچے کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر اور پھر ہم اس ایمپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہمیں ہمارا بات کرنا ہماری لائف کا بچے کی لائف پر کتنا زیادہ لانگ ٹرم ایمپیکٹ جانے والا یہ اتنی زیادہ ایمپورٹن چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں ریالائز نہیں کر کہ پیرنٹن جو ہے وہ ایک ایجوکیشن مطلب ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ ہم نے ایک نئی جنریشن کے ساتھ پیرنٹن کے حوالے سے ہمارے کسی قسم کا لیکچر مجھے نہیں نظر آیا آپ تک اگر ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ بہت کم کئی کئی شازو نادر آپ نہیں سمجھتی کہ پیرنٹن کے حوالے سے لیکچر ہونے چاہیے کہ آپ نے بچوں کو ٹریٹ کس طرح سے کر رہے کیوں نظر کم آتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بہت کم پیرنٹس آتے ہیں کیونکہ کہ ہم اس چیز کو ریالائز ہی نہیں کریں ہم اس چیز کو ریالائز کریں کہ بچے کو پڑھانا اچھ سکولوں میں فیسیز دینی یہ سب چیزیں کرنے اس سے ہمارا بچہ بہت گرووم ہو کے مطلب یہ نہیں ریالائز کرے آدھا ٹائم آدھے سے بلکہ زیادہ ٹائم اس نے پیرنٹس کے ساتھ سپینڈ کرنا اس نے گھر میں سپینڈ کرنا تو اس کی اصل ایجوکیشن تو وہاں سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم ان روٹس کو کیوں نہ مطلب بہتر کریں صحیح تو ہم ان پیرنٹس پہ کام نہیں کر رہے تو پیرنٹنگ جو ہے وہ اتنی امپورٹن جتنی بچوں کی ایجوکیشن امپورٹن ہے اس چیز کو میں ریالائز کرنا چاہیے اس چیز میں ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا ہمارے ہاں گول کیا چیز ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ گول سیٹنگ ہوتی کیا ہے اور گول سیٹنگ کا آپ کی لائف میں کتنا کردار ہے پہلے یہ بتائیے گول سیٹنگ کیا ہوتی گول سیٹنگ یہ ہے کہ آپ لائف میں آگے کرنا کیا جاتے ان فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہمیں یہ آئیڈی نہیں ہوتا کہ ہم نے لائف میں آگے کرنا کیا کہاں جانا کیوں جانا ہے کس طرح جانا جو راستہ ہے یہ سوٹیبل بھی ہے یہ نہیں ہے یہ سب چیزیں تب ریالائز ہوتی ہے جب ہم کوئی ایم ہوتا ہے ہماری لائف میں بہت سارے لوگوں کی لائف بلکل ایم لیس ہے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کوئی پیشن نہیں پیشن بھی آتا ہے اگر کوئی آپ نے گول سیٹنگ کی ہوئی ہے تو میں بہت زیادہ سیشن جب سپیشل یوت کے ساتھ کرتی ہوں تو میرا ایک ہی ہوتی ہے بار بار ریکویسٹ کہلیں کہ آپ لوگ اپنی لائف میں کوئی ایم بنائیں کوئی گول سیٹنگ کریں پرپرس لائف میں اس کے بعد اس کو فالو کریں پھر بس رلتے جا رہے تو گول سیٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے گول سیٹنگ کے حوالے سے جیسے کہ ہم بات کریں تو ساتھ ہی ساتھ جو دماغ ہے ہمارا جو مائنڈ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہم اپنے آپ کو خوش خود رکھ سکتے ہیں یا محول ہمیں خوش رکھتا ہے خود ہم اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں اور یہ رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ٹیپ ہے شکر گزاری اللہ تعالی نے بھی بار بار ذکر کیا شکر گزار بنو اگر ہم اس سٹریٹیجی کو پروپر اپنی لائف میں لے آئیں شکر گزاری کو تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتے ہم عرفہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی شکر نہیں کرتے انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے پس گاڑی ہے تو اچھ گاڑی کی خوشی بھی ہوتی ہے امید بھی ہوتی ایٹین ہونا چاہیے یعنی ہم کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے ہمیں بہتر سے بہتر کی تلاش رہتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ بہتر سے بہتر کی تلاش نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ایک سیڈسفیکشن ہوتی ہے جو شکر کرنا ہوتا وہ ہمارے اندر نہیں ہے جس مایوس ہونے لگتے ہیں اپنے اوپر نیگیٹیو چیزوں کو حاوی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر نیگیٹیو چیزیں پروڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس پہ شکر گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بندوں جن لوگوں کے ساتھ کمیونی کنیکشن میں ہیں ان سے اچھے سے کمیونی کئیٹ کریں اور شکر گزار ان کے بھی رہے جو بھی آپ کی لائف میں جن کا بھی پوزیٹیو رول رہا ہے لیکن آپ آگے بھی گرو کرنے کی جو اپنا سٹارٹ رکھیں چیزیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ مجھے منیجمنٹ کے حوالے سے بتائیے گیا میں نے پوائنٹ اپنے پاس یہاں منیجمنٹ کا نوٹ کیا ہے اور منیجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرنے تو آپ نے ماشاءاللہ سیم کی ہے منیجمنٹ سائنسز میں منیجمنٹ کا ورڈ کہنے میں ایک سیکنڈ میں ہم ادا کر دیتے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا کردار ہے اور بڑا لنثی کردار ہے اس کا آپ کے سکون میں آپ کے کالج میں آپ آپ پرسنل لائف میں گھر میں اور پھر اس کے بعد آپ کی job لائف ہے کیا کہ ہم سکشن کر رہے تھے اس میں نے کہ سٹریس منیجمنٹ اس کو بھی منیج کرنا ہے سٹریس ہے لیکن اس کو بھی منیج کرنا ہے تو جو بھی چیز آپ کے پاس ہے آویلیبل ہے اس کو ہم کیسے منیج کرتے ہیں اس کو کیسے بیلنس میں لاتے ہیں تو اگزیکلی اصل میں وہ ہے منیج میں اور آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے منیج کر رہے ہیں ایون کہ اینگر آپ کو غصہ آرہ اس کو اپنے کیسے منیج کیا چھیک ہے اس کو اپنی پیشن میں کیسے منیج کریں اور اس کے بعد جو لوگ آپ سے کمیونی کریں جن لوگ کے ساتھ کنیکشن میں ان کے ساتھ کیسے آپ چیزوں کو کیسے آپ منیج کریں تو منیجمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے لاب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آفیس آپ دیکھ لیں بیک بیک بون جو اس کی ہوگی وہ ایڈمنیسٹریشن یا منیجمنٹ ہی ہوگی اگر وہ پروپر ورکنگ میں نہیں ہے تو چاہے کوئی وہاں پہ ڈاکٹرز کام کرے انجینئرز کام کرے سب 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 بہت امپورٹنٹ ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اس کا سکل فول ہونا بہت کہہ سکتے کہ منیج کرنا آنا چاہیے منیجمنٹ تو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کرنا ہر چیز میں منیجمنٹ کرو ہم ٹھیک ہے منیجمنٹ کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں اب اکثر ایسا ہوتا ہے فرض کے طور پر مجھے لے لیں آپ لے لیں اور ہم جیسی اور لڑکیاں جو جوب کرتی ہیں جو پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے مسائل تو گھر کے دروازے سے شروع ہو جاتے ہیں جیسے دروازہ کرتے ہیں گھر کا گیٹ آپ کے ایشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ جہاں جا رہے ہیں جوب وہاں بھی ایشو ہیں گھر بھی ایشو راستہ میں بھی ایشو روڈ پہ بھی ایشو ہیں جیسے کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ آپ جب تک زندہ ہیں مسائل رہنے ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی لڑکی ایسی ہوگی جس کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہوگا کوئی لڑکا ایسا ہوگا جس کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہوگا ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے اب تک میں بھی شاز و رادر کہیں نہ کہیں ہوں اچھا غصہ آجتا ہے آپ کو کسی کے بہیویئر پر غصہ آجتا ہے آپ کورپوریٹ سیکٹر میں یہ چیز بڑی نوٹ کی جاتی ہے کہ بھئی ایکسپریشنز دے رہا ہے یہ بندہ بات کیسے کر رہا ہے ہاو ٹو بیہیو ہاو ٹو کمینیکیٹ یہ چیزیں بڑی نوٹ کی جاتی ہیں تو غصہ جب آجتا ہے تو ہر چیز درم برم ہو جاتی ہے جتنی آپ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے غصہ کا اپنی پرسنیلیٹی پر کیا ایفیکٹ ہے پہلی تو یہ چیز ہے کہ بار بار قرآن پاک میں پیشن کا کیوں ذکر کیا گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو جب بھی غصہ آئے تو آپ اس پر کنٹرول کرنا ہے غصہ ہے ہی کنٹرول کرنے کے لیے غصہ ہے ہی منجز کرنے کے لیے مطلب آپ انگر منجمنٹ کو سیکھیں اگلا پندر اگر آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہا تو یہ اس کا غصور ہے آپ اس کی وجہ سے اپنی پرسنیلیٹی نیگیٹیو شو نہ کریں اپنی جو آپ کی عزت بنی ہوئی تو اس طرح سے نہ بگاڑ رہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم جب کارپوریٹ سیکٹر میں کام رہی ہے کہ آپ ساری سیٹویشن کو کیسے مینج کر تو اس ٹائم پہ آتی اینگر مینج مینج کتنا امپورٹنٹ اور کتنا طریقے سے آپ کو مینج کرنا آتا ہے پہلی بات یہ کہ آپ کو پیشن سکھرہ کرنا اور چیزیں سب سیکھنی ہے اور پریکٹس سے آتی پیلی کیونکہ نارملی آپ دیکھیں گے جب غصہ آتا کچھ ٹائم کے بعد جب لوگوں سے کمیونی کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں اس کا امپیکٹ بہت لانگ ٹرم رہ جاتا بہت دیر تک ہمیں انہی لوگوں کو فیس کرنا پڑتا چیزیں جو غلط آرہی ہوتی ہمارے میں اس کوشش کرنی چاہیے کہ اینگر مینجمنٹ ہمیں سیکھ چاہیے سٹرس مینجمنٹ ہمیں سیکھ چاہیے مینجمنٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے ناظرین کو ٹپس دیجئے کہ اینگر مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے تو کیا ٹپس دیں گی اینگر مینجمنٹ یہ ہے کہ اپنے اندر پیشنس لائیں میکسیمم کوشش کریں کہ اپنے اندر پیشنس لائن لائف میں ڈیلی بیسی چیزوں کو ایک دم سے ڈیسین میکنگ سکلز کو امپروف کریں اس کے علاوہ آپ جب دوسرا بندہ کمیونکیشن سکلز جو پبلک ڈیلنگ ہے اس کو جدہ سے زیادہ پیکٹس میں ملائیں لوگوں کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے پیکٹس ملائیں تو یہ سب چیزیں انگر منیجمنٹ اور لائف منیجمنٹ میں آتی اور سب چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہیلپ آؤٹ کرتی جاتے اور سٹریس منیجمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو مانیجمنٹ کچھ تو ایٹ ورک کرنی ہے یہ تو اس پہ تو ہم کچھ ایکسرسائزز انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک دم سے ایک دو ایکسرسائزز ایسی کرنی ہے جس سے آپ نارمل باڈی آپ کی نارمل شیورنگ یا اس طرح سے کچھ نہ ہو لیکن اس کے علاوہ ڈیلی بیسز پہ آپ نے نیچر کا جو پارٹ بنانا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صرف اپنے تک محدود نہ رہیں آپ کا فرنڈ ہونا چاہیے آپ کا کوئی ایسا لائف پارٹنر ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنی باتیں شیئر کر سکیں شیئر بہت ضروری ہے تو جب آپ صرف ہر چیز اپنے تک محدود کر دیتے چیزیں خراب ہونے لگتی تو کوشش یہ کی جائے کہ آپ کی لائف میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں تو آپ ایک یا دو کلوس فرنڈ جیسے جانے سے سکون ملتا اس طرح کی چیزیں آپ کریں اس طرح کی لائف میں چھوٹی چھوٹی انجوائیمنٹ کی چیزیں لائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھ سکیں آپ کو صرف اور صرف ایک جو یا چیز ہی پنچ نہ کریں ہر ٹائم آپ کو بہت ساری چیز ہیں تو یہ سٹریس بہت حد تک کم کر سکتی بلکل ٹھیک ہے کورپوریٹ سیکٹر کے مختصر الفاظ میں ہم ایشیوز کو ڈسکس کریں تو مین ایشیو کیا ہے کورپوریٹ سیکٹر میں بہت سارے ایشیوز ہیں نارملی اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو مجھے لوگ ہیں ان کو پبلک ڈیلنگ کرنی پہ تو بہت چیز بہت سٹریس دیتی آپ کو دیفرین لوگ ہیں آپ نے جب پبلک کے ساتھ ڈیل کر تو ہر پرسن اپنے اپنے ایٹیچوڈ کے ساتھ کام کر رہے تو وہ والی چیز اس کے لیے پرسنالیٹی میں اتنا گروومنگ ہوئی ہونی چاہیے کہ آپ ایک اپرپٹ سا ان کے ساتھ نہ ڈیل کر رہے ہوں کہ نہ تو ان کو ایک نیگٹیو ایمپیکٹ جائے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں ان کے اور کچھ کام نہیں کر سکتے چھیک ہے اپنے کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا تو وہ چیزیں بھی اگین و ٹریننگ جو آپ سفر ہوتا وہ آپ دیگریز ہوتی ہیں وہ آپ سیٹیفیکیٹ ہوتے ہیں وہ آپ سکل ہوتی ہے اس سارے سفر کے دوران آپ کہیں پہ بھی اگر کہیں کہ ٹریننگ ہو رہی ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کہیں کہ آپ کو سمجھا جا رہا 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 لیکچرز دیے جا رہ کہیں نظر نہیں آئے گا آپ جب اپنی جوب میں آجتے ہیں پروفیشنل کریئر کا آغاز ہو جاتا ہے آپ پریکٹیکل تو پھر آپ کے جیسے کہ آپ بھی جاتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ بھی سیشنز دیتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی دیتی ہیں تب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جب اس کا پالہ کوئی سیشن اس کا ہونا چاہیے نہ کہ ڈریکٹ پریکٹیکل ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے آپ سیکھیں اور پھر آپ کو محسوس ہو نہیں یار مجھے تو یہاں پہ ضرورت ہے آپ جو بات کری رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو جوب سے پہلے فیز ہمارے یونیویسٹری کالیجز کا فیز ہے تو میں تو ہر بار یہی بات کہتی ہوں کہ ہمارے کالیجز اور یونیویسٹری میں کریئر سے ریلیٹیڈ سیشن ٹریننگز پر ان کو سٹوئنٹس کو بتایا جانا چاہیے پریکٹیکل تھوڑا سا بیسے تو انٹرنشپ کا پرپس بھی ہی ہی انٹرنشپ ہوگے اور یہ ان کو اس کا آئیڈی ہے کہ یہ اپنے لیے وہ کتنا نقصان کر رہے تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم جایے اس سے پہلے سکس منتھ یا ون یر کی انٹرنشپ مست کریں چاہے جس بھی فیلڈ سے سٹوڈنٹس ہیں بہت خوشیاں بانٹیں بھی اور خود بھی خوش رہنے کی کوشش کریں اور ہر چیز اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے پہلے اس کے بعد ہم لوگوں میں بانٹتے ہیں تو پہلے جب خود بھرے ہوئے ہوں گے تو تب بھی دوسروں کو بھر سکتے تو کوشش کریں کہ ایک پوزیٹیو لائف سپنڈ کریں نیگٹیو سیچویشن میں بھی پوزیٹیو چیزیں اپنے اندر بھی لائیں اور اردگید لوگوں میں بھی پھلائیں بلکل ٹھیک ہے عرفہ بہت شکریہ آپ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاصر